موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان عابد سعید اور آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان میں لیبر لوز کے حوالے سے لیبر سے متعلق جو قوانین ہیں ان کی کس طرح وائلیشن ہو رہی ہے خلاف ورزی ہو رہی ہے کون ذمہ دار ہے سٹیٹ کا کیا کردار ہے اور خود جو لیبر ہے اس کو کتنی اویرنس ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں آسیف علی تمبولی صاحب ان کے ساتھ ہیومن ریسورس ایکسپرٹ ہیں نومان علی ان سے ہم بات کریں گے کہ آرگنیزیشن کا کیا کردار ہے اور آرگنیزیشن کس طرح اپنے ایمپلائیز کے رائٹس کا تحفظ کرتی ہیں تو میں شروع کروں گا نومان سب کون ذمہ دار ہے اگر ایک لیبر فورس جو ہے جس میں ایجوکیٹیڈ یا نہ ایجوکیٹیڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے جب آپ لوگ ہائر کرتے ہیں ایک ایمپلائی کو تو کیا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے اس کے حقوق کا تحفظ بھی اور اس کے حقوق کی اویرنس بھی کہ آپ اس کو بتائیں کہ آپ ہمیں جوائن کرنے لگے ہیں آپ کے یہ یہ رائٹس ہیں اور اگر یہ رائٹس ہم لوگ آپ کے پورے نہیں کر سکتے تو آپ فلان فلان پلیٹ فارم پہ جا سکتے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے ایجوکیشنل انسٹیوٹس کی ذمہ داری ہے یا سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح اپنی لیبر فورس کو اس کے حقوق یا کسی بھی معاشرہ کے طبقے کو اس کے حقوق کے حوالے سے اگاہی دیں کون ذمہ دار ہے فرسٹ آل تینکیو سو مچ عابد صاحب فر دس ونڈرفول ڈسکیشن اور نہایتی ایم کوششن ہے آپ کا جہاں تک میری رائے ہے اس میں ریسپونسیبیلٹی کی ڈیفرنٹ لیولز ہیں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ کسی فرد وائد یا کسی ایک آرگنائزیشن یا کامنی پہ اس کی ریسپونسیبیلٹی فال کرتی ہے یا صرف حکومت وقت ہی اس چیز کے لیے ذمہ دار ہے ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے ہر ایک کی اپنی اپنی سکوپ اور ڈومین آف انفرمیشن گیدرنگ کی ہم جو ہے ذمہ داری اس پہ آئیت کرتے ہیں جہاں تک جتنے بھی حقوق ہیں ایمپلائیمنٹ سے ریلیٹڈ لیبر لاؤز ہیں لیبر کورڈ آف پاکستان ہے اس کی سب سے پہلے انفرمیشن جو دینے کی ذمہ داری ہے وہ تو آتی ہے سٹیٹ پہ کہ اس سے ریگارڈنگ جتنی بھی انفرمیشن ہے بالکل انبائس اور ٹرانسپیرنٹ مینر میں عوام الناس تک پہنچائی جائے اس کے اویلیبلیٹی کو انشور کیا جائے اس کے بعد ایٹسیلف اس ایمپلائی کی یا اس انسان کی ذمہ داری بھی فال کرتی ہے کہ اس کا اپنے رائٹس کا اپنے حقوق کا علم ہونا چاہیے اگر مجھے اپنے حقوق کا علم ہی نہیں ہے تو میں ان کی ڈیمانڈ کیسے کروں گا میں کیسے مانگوں گا کہ یہ میرا حق ہے تو اس میں اگر لاعلمی جو ہے وہ میرا قصور بھی اس پہ شامل ہوگا جہاں تب اورگنیزیشنز کی بات آتی ہے یا کمپنیز کی بات آتی ہے تو ہر کمپنی میں ڈیفنیٹلی ان کے انٹرنل رولز ریگولیشنز اینڈ پولیسیز ایگزسٹ کرتی ہیں سب سے پہلے ایمپورٹن چیز یہ ہے کہ جو بھی آرگنیزیشن کی رولز ریگولیشن ہو وہ کسی بھی طرح لاؤ آف لینڈ سے منحرف نہ ہو ٹھیک ہے ایسر کورٹ میں اگر وہ جاتا ہے تو ایک بڑا مسئلہ ہم لوگ مارکٹ میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایچ آر ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں یہ نورملی ایسے ایمپلائیز کو ہائر کرنا مناسب نہیں سمجھتے جو عدالتوں کی طرف جاتے ہیں تو نمان صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ کیا ایسی ریزن ہے آپ نہیں سمجھتے کہ اگر ایک شخص ایک ایمپلائیز اپنے کسی ایمپلائیر سے اس کی حق تلفی ہوئی ہے اور وہ کورٹس میں جاتا ہے تو کورٹس میں جانا اس کا حق ہے اس کی بنیاد پہ اس کو نیکس ملازمت دینا ہے اور اسی خوف کی وجہ سے اکثر ایمپلائیز اپنے حقوق کے لیے عدالتوں کی طرف نہیں جاتے اور یہ حق تلفی جو ہے وہ کزشتہ کئی دہائیوں سے ہمارے ملک میں چلتی آ رہی ہے آپ کیا کہتے ہیں اس نے بہت ہی ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ بھی اور اس پہ میرا سمپل آنسر یوگا پروفیشنل میچیورٹی پروفیشنل میچیورٹی ایمپلائی کے پوائنٹ ایو سے بھی اور اورگنیزیشن کے پوائنٹ ایو سے بھی کسی بھی ایمپلائی کے ساتھ کوئی بھی حق تلفی ہوتی ہے اس کا بیسک رائٹ ہے کہ وہ کورٹ سے رجوع کرے اگر کورٹ اس کو گلٹی قرار دیتی ہے تو اورگنیزیشن کینس ہے کہ یو آر گلٹی لیکن اگر وہ وہاں سے باعزت بری ہوتا ہے جیتا ہے تو دین یہاں پہ پروفیشنل میچیورٹی اورگنیزیشنز کو بھی دکھانی چاہیے اور باقی پروفیشنلز کو بھی کہ ایک بندہ بالکل کلیر ہو چکا ہے کورٹ سے تو اس کو واپس جاب میں لیتے ہوئے یا اس کو واپس جاب پہ لانے میں کوئی بھی نہ تو شرم ہوئی چاہیے نہ کوئی پولیسی وائلیشن اس میں ہیڈل ہوئی چاہیے واپس جاب میں لانے کے علاوہ بھی ایک شخص جو ہے وہ لیٹیگیشن پروسس میں گیا ہے تو باقی کمپنیاں اس کو اپنے پاس ایز ان امپلائی رکھنے میں تھوڑی ہچ کچاتی ہیں یا بالکل ان کی کلیر پولیسی ہوتی ہے کہ اگر آپ بیکگرونڈ چیک میں گئے ہیں اور لیٹیگیشن میں آگیا ہے بندہ ٹھیک ہے تو آپ اس کو ہائر نہ کریں یہ problematic employee ہوگا اس میں دو چیزیں ہیں دیکھیں organization کی جہاں تک ہچ کار کا سوال ہے you are right in that کہ لوگ ہچ کچاتے ہیں کہ اس طرح کے employees کو نہ لیا جائے لیکن جہاں تک یہ تصور ہے کہ اگر وہ جاتے ہیں لیٹیگیشن میں تو ان کو لیا ہی نہ جائے یہ تھوڑا سا غلط ہے i think وہ لیٹیگیشن میں جو جاتے ہیں وہاں سے clear ہونے کے بعد کوئی organization کی policy ایسی نہیں ہے جو dictate کرے کہ ایسے staff کو یا ایسے employee یا ایسے انسان کو جو کہ clear ہو چکا court سے اس کو واپس employment پر نہ لیا جائے ہشکچانہ ایک الگ چیز ہے لیکن جو policies ہیں یا جو law ہے وہ اس قسم کی کسی بھی چیز کو support نہیں کرتا اب previous question میں ایک چھوٹی سے بھی example دیتا جاؤں جب آپ نے question کیا کہ کس طرح courts کو رجوع کیا جا سکتا ہے ایک simple سی example ہے 2010 کا government کا act ہے workplace harassment against the women اب اس کا government اور law یہ dictate کرتا organizations کو کہ آپ نے سارے staff کو بتانا بھی ہے اور یہ policies English should do bilingual display ہو آپ کی organization میں اگر اس کی violation ہوتی ہے تو labor courts تو آئی ہیں federal ombudsman اور صوبائی سطح بھی متصف کے ادارے ہیں جہاں پہ لوگ جا کے اپنے حقوقت حفظ حاصل کر سکتا ہے نوان صاحب آپ نے بڑا اچھا طریقے سے guide کیا کہ کس طرح جو ہے وہ employees کو اپنے حق کے لی جانا چاہیے تمولی صاحب نے بڑا اچھا طریقے سے guide کیا کہ laws کیا ہیں rights کیا ہیں constitution کیا کہتا ہے اور کس طرح اپنے rights کا جو ہے وہ حصول ممکن ہے کن courts میں جا کے دونوں میمانوں کا بہت شکریہ آپ اس program میں آئے موسیقی